موسم اپ ڈیٹ بیہار یوٹیوب چنل پر بات کریں گے بیہار کے موسم کے بارے میں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے 128 گھنٹوں کے دوران اور آنے والے 4 سے 5 دنوں کے دوران بیہار کا موسم کیسا رہنے والا ہے بیہار کے کن جلوں میں بارس کی گتیوی دیا ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے تو اس ویڈیو کو بینہ اسکرپ کے پورا جرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری سمجھ مائے دوستوں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے کسان بھائیوں پچھلے 24 گھنٹوں کی اگر ہم گتیوی دیاں دیکھیں تو لگ بگ بیہار کے سبی جلوں کا موسم شسک اور سامانی دیکھنے کو ملا کچھ بار اس کی گتیوی دیاں نہیں ہوئی لیکن بیہار کے جو ترائی والے ستریں ہیں اور کچھ پوری اور دکشنی پوری بھاگیں یہاں پر بادلوں کی آواز جوی آج دوپھر کے بعد بڑی ہیں اور دوپھر کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کیا تھا آنے والے 27 گھنٹوں کے دوران بادلوں کی آواز جوی اور بڑے گی کیونکہ ایک سرکولیسن پوری بھارت کے راجیوں کے آس پاس بنے وہاں ہیں جس کے وجہ سے بنگال کی کھاڑی سے اور اور ارب ساگر سے نمہوں کا دائرہ یہاں پر بنا رہے گا تو یہاں پر اچھانک میں گزنا کی گتیوی دی پوری مدی پردیش اور کچھ مدیے اور ترائی والے سوچتریں یہاں پر ہو سکتی ہیں آنے والے 27-28 گھنٹوں کے دوران ساتھ میں دوستو ایک ہلکہ وڈی اتربارت کے راجیوں پر دستک دے چکا ہے اور اس کی وجہ سے اتربارت کے راجیوں پر موسم بدلے گا اور بیہار کے بھی کچھے گلاکوں پر بادلوں کی آوز جاوی اتربارت سمیت بیہار کے سوچتے علاقے ہیں اور اتربارت ساتھ میں جو نیپال کے سٹے علاقے ہیں یہاں پر میگ جنا کی گتیوی دی کے ساتھ سیتہ باڑی کے آس پاس کے جوشتر ہیں ساتھ میں جو پشیم شمپارن پورو شمپارن ساتھ میں شیوہر اور دربنگا مدوبنی سپول مدوبورا ارریا کسنگنج پورنیا ساتھ میں کٹھیہر کوسی کھگریہ سمستی پور ویسالی راجدانی پٹنا سمیت ان سبھی جلوں میں بادلوں کی آوز جاوی کچھ استانوں پر ہلکی بارس کی گتیوی دیا آنے والی 120 گھنٹوں کے دوران بنی ہوئی ہیں باقی یہاں پر بارس کی گتیوی دیو میں اور زیادہ بڑوتری فلال نہیں ہے لیکن اگلے 48 گھنٹوں کے بعد بارس کی گتیوی دیو میں بڑوتری ہوگی اور کئی جگہوں پر اچھی بارس کی امید بنی ہوئی ہیں اور مانسون بھی اس بار بیہار کے ادھیکتر جلوں میں سمیہ سے پہلے دستک دے گا اور کئی جگہوں پر اچھی بارس کی گتیوی دی مانسون سے ریکارڈ ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم ایک الگ سے ویڈیو میں جانکاری دیں گے تو ویڈیو کو لگتار دیکھتے رہیے اور چینل کو سسکرائب جرور کرے جائے ہن جائے بھارت دنیاواد